بنگالی مسلمانوں کی اسلام کے ساتھ وابستگی اور محبت اس قدر گہرے تھی کہ تحریک جہاد جو کہ پورے ہندوستان میں شروع کی گئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد ہندوستان میں ایک اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لانا تھا اور مرہٹوں سکھوں اور جاتوں کے خلاف ایک زبردست جد و جہد کرنا تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مرکز بنگال تھا بنگال میں بنگال کے طول اور سے مسلمانوں نے اس تحریک کے لبیک کہا اور مسلمانوں کی ازادی اور اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے سید احمد شہید کا بھرپور ساتھ دیا یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ بنگالی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ جو خطہ جس میں آج ہم پاکستان میں موجود ہیں پنجاب، سندھ، بلوجستان اور شمال مغربی سرحدی صبح زمانے میں ہوتا تھا تو اس میں شامل علاقے کے لوگوں نے مرشقی بنگال کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم نسبتاً کم دلچسپی دیکھائی ہے اور ذرا بعض زگاہ تو سرد موری بھی دکھائی چنانچہ مرشقی بنگال سکھوں، برہٹوں اور جاتوں کے حملوں کی زد سے کافی حد تک باہر تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ مسلمانوں نے بنگال کے اندر سید احمد شہید کی تحریک کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے موسیقی 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 اسی طرح اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بھی بنگالی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جنگ کا مقصد انگریزوں کی غلامی سے نجات پانا تھا اور برس عظیم میں مغلوں کے اقتدار کو بحال کرنا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنگال کے مسلمانوں اور عوام پر اسلام کے بہت گہرے اثرات تھے اسلام ان کی زندگیوں میں انتہائی اہمیت کا حمل تھا بلکہ یوں کہا جائے کہ بنگالی مسلمانوں نے اسلام کو اپنا اڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا یہاں کے لوگ برعظیم کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں نسبتاً سیاسی شعور بھی زیادہ رکھتے تھے یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جس کو خاص طور پر ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے جب ہم انیس سو اکھتر کے سانے کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد بنگال میں مسلم قومیت کا شعور بے حد تقویت پر کرنے لگا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انگریز حکومت نے براہ راس تب ہندوستان پر حکومت شروع کر دی تھی انگریزوں نے اور دوسری طرف ہندو بہت تیزی سے انگریزوں کے ساتھ ان کی دوستی اور دیگر جو معاملات میں ان کا تعاون تھا وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک تیسرا پہلو بھی جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بنگال کے اندر خاص طور پر ہندو مت کے احیاء کی جو تحریکیں تھیں وہ بھی اس زمانے میں انیسویں صدی کے وزد اور اس کے بعد کے زمانے میں بڑی تیزی سے فروغ پا رہی تھی اور ہندو مت کے احیاء کی ایک بڑی ان تحریکوں کے احیاء کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں ایک کوشسنس موجود تھی کہ ہندو ثقافت کے مقابلے میں جو مسلم ثقافت ہے جس میں ذات پات کا وہ نظام اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہندو ثقافت کے اندر ہے تو اس وجہ سے شاید مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اس کے از خود پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر بنگال کے اندر مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان جو کشم کش کا اپنے اروج پر پہنچنا یہ ایک فطری عمر تھا یہ وہ اہم نقاط ہے ناظرین جو کہ بنگالی مسلمانوں کے بطور ایک انٹیٹی کے ان کے ہماری ملی اور قومی زندگی میں ان کے کردار کا تائین کرنے میں بڑی مدد دے سکتے ہیں یہ اس بات کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد دے سکتے ہیں کہ بنگالی مسلمانوں کا سیاسی شعور ہندوستان کے دیگر تمام خطوں کے مسلمانوں کے سیاسی شعور سے بدرجہہ زیادہ تھا بدرجہہ شدت پر تھا اور زیادہ اروج پر بھی تھا اس میں خاص طور پر بنگال اور پنجاب کا اگر تقابل ہم کریں تو مختصر طور پر یہ ارس کیا جا سکتا ہے کہ پنجابی مسلمانوں کے مقابلے میں بنگالی مسلمان زیادہ وائبرنٹ بھی تھا زیادہ الیرٹ بھی تھا وہ اپنے حقوق کے بارے میں اپنے ہندو اور مسلمانوں کی درمیان وہ جو ایک مقابلے کی جو فضاء تھی اس تناظر میں وہ بہت ساری چیزوں میں نسبتاً زیادہ ایک وائبرنٹ نظر آتا ہے بنسبت پنجابی مسلمانوں کی یہ چیزیں ہمیں اس خاص طور پر مدنظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم انیس سو اکھتر کے سانح کے تناظر میں بنگالی مسلمانوں کے مطالبات جو بعد میں قیام پاکستان کے بعد بتدریج اپنے اروج پر پہنچ گئے ہیں اور اسی طرح ان کی جو توقعات تھیں پاکستان کے قیام سے ان کو بھی سمجھنے کی میں ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہوں حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان بنگال میں خاص طور پر ایک طرح کی ایک کشمکش کی فضاء اب سب سے زیادہ پائی جاتی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان اس سیاسی کشمکش کا مذہبی کشمکش کا اور سماجی اور ثقافتی کشمکش کا چنانچہ اس مرحلے پر بنگال کے مسلمانوں میں ایک احساس شدت سے پیدا ہونا لگا تھا کہ ان کے قومی تشخص کو ارادتاً ختم کرنے کی یا اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر انہوں نے اپنے بنیادی نظریہ حیات سے پہلو تہی کی یا انحراف کیا تو برعظیم میں بالعموم اور بالخصوص بنگال کے اندر ان کا نام و نشان مٹ سکتا ہے یہ وہ احساس ہے ناظرین جو بعد ازاں بنگالی مسلمانوں کے عدب میں بدرجہ اتم جلوہ گرن ہوتا ہوا نظر آتا ہے انیسویں صدی کے وز سے لے کر آگے بیسویں صدی کے آغاز اور بیسویں صدی کے وز تک اگر ہم بنگالی عدب کا بغور جائزہ لیں اور بنگالی عدب کے ماہرین سے ہم اگر ان سے جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی اقدار کے احیاء اسلامی نظام حیات کی بحالی اور اس طرح کے وہ موضوعات تھے جو کہ بنگالی عدب میں بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر رہے تھے اس کے روجانات میں اضافہ ہو رہا تھا چنانچہ یہ زمانہ بنگالی مسلمانوں میں قومی جذبات کی بیداری اور ملی احساسات کے احیاء کا زمانہ کہا جا سکتا ہے اس زمانے میں کئی ناموار مسلمان اہل قلب منظر پر آئے اور انہوں نے بنگالی مسلمانوں میں ایک ثقافتی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ایک نئی روح پھونکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اسی دور میں سر سید احمد خان ہم جانتے ہیں کہ تحریکِ علیگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی اور ان کی ثقافتی زندگی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا شروع ہو گئی تھی تو اسی دور میں سر سید کے ایک انتہائی اہم اہم اثر نواب عبداللطیف خان جن کا تعلق القطع سے تھا انہوں نے بنگالی مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے محمدن لٹری سوسائیٹی کا اجرا کیا تھا جو کہ اس دور میں بنگالی مسلمانوں کے اہیا کی تحریکوں کی ایک بہت اہم کڑی ثابت ہوئی اس تنظیم کے قیام کا مقصد مسلمانوں کا سماجی اور سیاسی نشت سانیا تھا اور ظاہر ہے اس کا بڑا آسانی سے ہم علیگر تحریک اور بنگال کے اندر مسلمانوں کے اہیا کی تحریکوں سے اور ان سے بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اسی دور میں ناظرین مسلمان ہر میدان میں چونکہ ہندووں سے بہت زیادہ پیچھے تھے ان کی پسماندگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی ہندو یہ گوارہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں میں ترقی کا شعور بیدار ہو چونکہ حکمران بدل چکے تھے یہ جو بڑی اہم سیچویشن تھی چنانچہ ان حالات میں ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی معمولی سے بھی کوشش ہوتی تھی تو ہندو اس پر بڑی تیزی سے ریاکٹ کرتے تھے اس کی ایک بہترین مثال انیس سو پانچ کی تقسیم بنگال ہے بنگال کی تقسیم ہمیں اس کی تفصیلات کا یہاں موقع بلکل بھی نہیں ہے لیکن مختصر طور پر یہ اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ لارڈ کرزن اور اس وقت کی حکومت نے شاید ایک انتظامی بنیادوں پہ اسی اس کا فیصلہ کیا تھا کہ بنگال کے بہت وسیع اوری صوبے کو دو حصوں میں اس کو انتظامی طور پہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس کی ایڈمیسٹریشن بہتر ہو سکے اور خاص طور پہ مشرقی حصہ جو کہ مسلمانوں کی جو وہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی تو اس میں مسلمانوں کے پسماندگی کا کچھ حل نکالا جائے اور وہاں پہ کچھ ڈیولمنٹ کا کام شروع ہو سکے چنانچہ مشرقی بنگال کا نیا صوبہ بنایا گیا اور دارحل حکومت ڈھاکہ بنا دیا گیا اس میں مسلمانوں کی آبادی ظاہر زیادہ تھی لیکن مشرقی بنگال کا قیام مسلمانوں کے لیے ایک طرف فائدہ من ثابت ہوا تو دوسری طرف مغربی بنگال کی جو ہندو مرکنڈائل کلاسز تھیں جو کہ معاشی طور پہ بہت مضبوط تھی اور ان کی جڑیں جو تھی مشرقی بنگال کے اندر بھی اس کے ذرعی معاشرے میں ذرعی نظام میں باقاعدہ موجود تھی ان کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی چنانچہ یہ ایک اہم معاملہ تھا جس کے نتیجے میں صوبہ بنگال کے اندر ہندو نیشنلس موومنٹ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جو کہ انیس سو گیارہ میں اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انیس سو گیارہ میں جب جارش پنجم یہاں پر آئے ہندوستان میں اور دہلی دربار لگا تو اس موقع پر انگریزوں نے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے پھر تقسیم بنگال کو ختم کر دیا مطلب بتانے کا یہ ہے ناظرین کہ بنگالی مسلمانوں کو اگر آپ سترہ سو ستاون سے لے کے انیس سو سندالس تک کے زمانے میں دیکھیں تو تسلسل سے دو تین چیزیں ان کی سیاسی سماجی ثقافتی زندگی میں مسلسل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہیں ہندو مسابقت کا سامنا تھا دوسرے یہ ہے کہ ان کی معاشی حالت خاص طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی تیسرے یہ ہے کہ سیاسی طور پر وہ بہت پیچھے جا چکے تھے اور چوتھا یہ ہے ان کے اندر ایک شدید قسم کا ایک کہتے ہیں کہ ہندووں کے مقابلے میں اپنے احیاء کا جذبہ بہت زیادہ بیدار ہو چکا تھا خاص طور پر اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے آن ورڈز چنانچہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں بنگولی مسلمان شاید سیاسی طور پر زیادہ الائف تھا وہ زیادہ سینسٹیف تھا اپنے رائٹس کے بارے میں اور چونکہ اسے سیاسی طور پر چونکہ ہندووں اور انگریزوں دونوں کا سامنا تھا اس تناظر میں کوئی بھی ایسی آواز جو کہ ہندوستان کے کسی گوشے میں مسلمانوں کے حق میں اگر اٹھ سکتی تھی تو بنگالی مسلمان فطری طور پر اس آواز کی طرف لپک نہ چاہتے تھے یہ وہ چیز تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سو چھے میں جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوتی ہے تو اس میں بنگال کا بڑا ایک اہم کرتار نظر آتا ہے نواب سلیم اللہ خان جو کہ بنگالی مسلمانوں کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن بڑے ایک اہم خاندان سے تھے جس کا ڈھاکہ اور دیگر کچھ علاقوں میں بنگال کے اندر ان کی انتہائی عزت اور ہم زیادہ ان کی فین فالوئنگ بھی تھی تو نواب سلیم اللہ خان جو تھے وہ اس سیاسی جماعت کے جو برعظم پاکوہن کے مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت تھی اس کے قیام میں انہوں نے بڑا ایک اہم کرتار ادا کیا تھا چلوہ اچھے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کے قیام ان کا جو احساز ہے یہ تاریخ کا ایک ایسا سچ ہے جو بنگالی مسلمانوں کے سر سے نہیں اتارا جا سکتا ہے لہٰذا یہ ایک بڑا افسوسناک اور دکھ والی بات ہے کہ آج کی ہماری نسل جب یہ کہتی ہے کہ بنگالی مسلمان عمددار تھے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ایک تکلیفت عمر ہے یہ تاریخ سے آگاہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے اور تاریخ کی جگہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پڑھنے اور اس کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم اس پر موضوع پر علیدہ سے بھی بات کریں گے چنانچہ قصہ کتا یہ ہے کہ کئی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانہ نے بنگال کی تعلیمی سماجی معاشی ترقی کے امکانات پیدا ہونے لگے وہاں وہاں بنگالی ہندو نے ان کی شدید مخالفت کی ان کے راستے کے رکاوٹ بننے کی کوشش کی مثال کے طور پر ڈاکہ میں جب یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تو ہندو نے اس اعلان کی سخت مخالفت کی مخالفت کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلمان زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر سیاسی شعور اور بائزت روزگار سے بہرہ مند ہو جائیں گے اور ان کی معاشی اجائرہ داری کے لیے شاید ایک خطرہ ثابت ہوں گے حتیٰ کہ مولانا محمد علی جوہر جیسا ایک قومی سطح کے جو لیڈر تھے وہ بھی بنگالی مسلمانوں کے اس مطالبے کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی حمایت کرتے تھے ہمدردی رکھتے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندو نے محسوس کیا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کی صورت میں تقسیم بنگال کا جذبہ دوبارہ جنم لے لے گا اور یہ چیز انہیں کسی صورت پسند نہیں تھی لہٰذا ہندو نے یونیورسٹی کے قیام کی تجویز کی پرزور مخالفت کر دی چنانچہ پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں نے یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ زیادہ شدت سے کیا ہے تو انہوں نے پھر یہ مطالبہ شروع کر دیا ہندو نے کہ یونیورسٹی کا دارہ کار صرف ڈھاکہ شہر تک محدود رکھا جائے اور حکومت نے ایک بار پھر ہندووں کے اس متعصبانہ مطالبہ کے سامنے سر خم کر دیا اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ ہندو انتہا پسندانہ جو لہر تھی اس پورے عرصے میں بنگال کے اندر خاص طور پر اپنے عروج پر تھی یہ وہ نکتہ ہے جس کو ہمیں بار بار ہمیں اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہئے کہ بنگالی مسلمان تسلسل سے تاریخ کے ہر اہم مرحلے پر ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر بنگال کے صوبے کے اندر ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہندو انتہا پسندی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہندو کیوں مسلمانوں سے متعلق ہر اس جائز مطالبے کی مخالفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے معاشی مفادات سیاسی مفادات یا ان کے سماجی یا ثقافتی طور پر ان کا کچھ تحافظ ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے اس طرح کی کئی اور ایسی مثالیں یہاں پہ دی جا سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ تمام مخالفتوں کے باوجود ڈھاکا یونیورسٹی بالاخر بنی لیکن اس کے باوجود پھر بنگالی ہندو نے یونیورسٹی کے قیام کے بعد بھی اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑے منظم کوششیں کی اور اس کا ایک اندازہ شاید اس زمانے میں اتنا نہ لگایا جا سکتا ہو لیکن قیام پاکستان کے بعد ڈھاکا یونیورسٹی چونکہ بریٹش دور میں ہی یہاں پر ہندو اسادزہ کی چونکہ کافی بڑی تعدار تھی یعنی جو مختلف مزامین کے جو ایکسپرٹس تھے چونکہ مسلمانوں میں نسبتاً کم تھے لہٰذا یہاں پہ ہندو اسادزہ جو تھے وہ ڈھاکا یونیورسٹی کے روح رواں بنتے چلے گئے یہ ایک پہلو ہے شاید یہ قیام پاکستان کے بعد جب مرکز گریز روح جانات میں اضافہ ہونے لگا مشکی پاکستان کے اندر تو اس زمانے میں پھر یہ جو ہندو اسادزہ کا بھی ایک کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے ناظرین عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی ایک ہلکہ ایسا موجود ہے جو اس چیز کا مزاق اڑاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ جو ہندو اسادزہ والی بات ہے یہ ایک سپرفیشل سی بات ہے یہ خیالی باتیں ہیں اور یہ ہماری اپنی منفی سوچ ہے پاکستانیوں کی کہ ایسا کوئی اچھ نہیں تھا لیکن انشاءاللہ اس پہ اسٹوریا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں کوشش کروں گا کہ کسی سٹیج پر آپ کو اس تی تفصیلات آپ سے اسے شیئر کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ہندو اسادزہ نے کس قدر اہم کردار ادا کیا بنگالی مسلمانوں کے اندر مرکز گریز روچانات کو ہوا دینے میں ان کو پیدا کرنے میں یہ ایک اپنی جگہ ایک اہم علیدہ سے موضوع ہے ہم اس پہ علیدہ سے بات کریں گے باہر کیف بنگالی مسلمانوں نے جب قائد عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں انیس سو سیندس میں مسلم لیگ کی جب احیاء کیا اور اس کے بعد پھر بنگال کے اندر مولوی اے کے فضلحق کی قیادت میں بنگالی مسلمانوں نے اپنا پلڑا مسلم لیگ کے حق میں ڈال دیا یہاں سے بنگالی مسلم تاریخ کا ایک نیا اہد شروع ہوتا ہے مسلمانہ نے بنگال نے انیس سو اڑھتیس اور انیس سو سنتالیس کے زمانے میں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی جس تندہی سے جس بے لوسی سے اس کی حمایت ہی نہیں کی اس کے ساتھ قدم قدم چلے اور ایک بہت بڑی زخیم ایک بہت بڑی مجارٹی کے ساتھ مسلم لیگ کے ان مطالبات کی حمایت کی اور اس کے لیے تن مندھنے کر دیا یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے آپ یقیناً جانتے ہوں گے ناظرین کہ انیس سو سنتالیس کی جو قرارداد لاہور جو تھی یہ جن شخصیت میں پیش کی تھی ان کا نام تھا مولوی ابو القاسم فضل الحق تو مولوی ایک فضل الحق جو تھے یہ مسلمانہ نے بنگال کے بیسویں صدی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے پاپولر لیڈر تھے اور ان کا خاص طور پر بنگالی مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ دہی طبقات میں ان کی بہت زیادہ مقبولیت تھی ان کی بات مانی جاتی تھی اور انہیں قوم نے بنگالیوں نے شیر بنگلہ کا ٹائٹل بھی اتا کیا ہوا تھا چنانچہ انہوں نے انیس سو چالیس میں جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کل قرارداد لاہور منظور ہوتی ہیں تو اس قرارداد کو پیش کرنے والے یہ بڑے لیڈر تھے مولوی فضل الحق اور ان کے بعد پھر ایک اور بڑا نام خاجہ نازم الدین کا ہے جو کہ بنگال کے وزیراعلا بھی رہے اور قائد عظم محمد علی جنہ کے بنگال کے اندر سب سے قریبی اور ٹرسٹڈ جو کولیگ تھے ان میں ان کا نام پہلی فیرست میں آتا ہے ان کے بعد پھر سب سے اہم ترین کردار بنگالی مسلمانوں کی ایک انتہائی تاریخ کے کٹھن مرحلے میں جو کردار ادا کیا وہ حسین شہیر سوروردی نے کیا حسین شہیر سوروردی یہ کل قطعہ بیز تھے اور خاص طور پہ یہ بنگال کے مسلمانوں کی جو شہری طبقات تھے ان کی نمائندگی کرتے تھے اور ان میں بہت زیادہ مقبول تھے یہ نوجوانوں میں نوجوان طبقات میں خاص طور پہ بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر چکے تھے ارگنائزر بہت اچھے تھے بہت زبردست لیڈر تھے عوامی انداز تھا عوام کے اندر گھل مل جانے والی شخصیت تھے اور اپنے انیس سو بیس سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا اور انیس سو تیس کی دہائیوں میں وہ بینگالی مسلمانوں کے ٹاپ تھری لیڈرز میں ان کا شمار ہونے لگا تھا حسین شیش سوروردی انیس سو پنتالیس اور انیس سو چھالیس کے عام انتخابات میں آل انی مسلم لیگ بینگال چیپٹر کے تمام معاملات کو دیکھنے والے اور اس کی کامیابی کے سب سے بڑے ہیروز بن کر سامنے آتے ہیں یہ اور ان کے سیکریٹری جنرل جو کہ بنگال پروینچل مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل ابو الحاشم صاحب انہوں نے بنگال مسلم لیگ کو عملاً ایک عوامی جماعت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم علیدہ سے پروگرام کریں گے اور اس میں زیادہ تفصیلات میں جائیں گے یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ناظرین حسین شیش سوروردی کی دو ایسی خدمات ہیں جو آل انڈیا مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان اور قائد آزم کے حوالے سے ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ سوروردی اور ابو الحاشم کی ایک مشترکہ کاوشیں تھیں جس کے نتیجے میں بنگال مسلم لیگ کی وہی مسلم لیگ جو کہ انیس سو سنتے سڑتیس میں اس کی ارگنائزیشن بنگال میں نہ ہونے کے برابر تھی وہی مسلم لیگ انیس سو چوالس میں اس کی باقاعدہ ممبران کی تعداد ساڑھے پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی اور اس سلسلے میں سوروردی ابو الحاشم ابو البنصور احمد اور دیگر بہت سارے ایسے لیڈرز جنہوں نے بنگال کے طول و عرض میں مسلم لیگ کا مطالبہ پہ پاکستان پہنچایا کشتیوں میں بیٹھ کر ٹرینوں میں بیٹھ کر پیدل چل کر سائیکلوں پہ بیٹھ کر اور ہندووں کی انتہا پسندی کا سامنا کیا اور ڈٹ گئے یہ وہ تمام چیزیں تاریخ کا ایک لازوال ایک باب ہیں ہماری ملی اور قومی تاریخ کا ہی نہیں بنگالی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک لازوال باب ہیں حتیٰ کہ ناظرین شیخ مجیب الرحمن اس پورے عرصے میں ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے اور حسین شہی سوروردی کے ایک انتہائی قابل اعتماد ینگ فالور کی حیثیت سے انہوں نے قیام پاکستان اور مطالبہ پاکستان کے حوالے سے اور بنگال مسلم لیگ کو مضبوط کرنے میں بڑا ایک قلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ انہان مولدینوں میں ہم کچھ گفتگو کریں گے ناظرین بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جسے ہم اندار اور آخری بات کہ جب قرارداد اللہور جو انیس سو چالیس میں پیش کی گئی تھی اس میں یقیناً اس زمانے میں چونکہ جغرافیہ تفاوت اور دیگر مسائل کی وجہ سے لفظ دو ریاستوں کا استعمال کیا گیا تھا یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی دو مسلم ریاستیں قائم کی جائیں گی یہ مطالبہ تھا قرارداد اللہور کا لیکن پھر جلد ہی اس چیز کو ریکٹی فائی کیا گیا اور جب انیس سو چالیس کے انتخابات میں مسلم لیگ کو فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی تمام نشستیں جو تھی مسلم لیگ نے جیت لی تھی بنگال میں تو اس میں پھر آپ یہ دیکھئے کہ دہلی میں ایک عظیم الشان آل انڈیا مسلم لیگ کے میمبران اسمبلی کا کنونشن وہ بلایا گیا تھا اس میں وہ تمام الیکٹڈ میمبران جو پورے ہندوستان سے الیکٹ ہوئے تھے ان میں بنگال کے میمبران اسمبلی بھی موجود تھے انہوں نے ایک قائد عظم محمد علی جنا کی صدارت میں اس اجلاس میں شرکت کی تھی یاد ہے ناظرین کہ اس میں ایک بڑی اہم ترین قرارداد پیش کی گئی تھی اس کو تاریخ میں قرارداد دہلی کے نام سے جانا چاہتا ہے قرارداد دہلی حسین شہیز سوروردی نے پیش کی تھی اور میں چاہوں گا ناظرین کہ اس قرارداد کے کچھ الفاظ وہ آپ کے گوشت گزار کیے جائیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ بنگالی مسلمانوں نے کس طریقے سے قائد عظم محمد علی جنا اور مطالبہ پاکستان کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر ڈالا تھا اس دہلی کے کنونشن میں قرارداد پیش کرتے ہوئے انشہی سوروردی نے یہ کہا میں ان کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں اس کا اردو ترجمہ ہے کانگرس مسلمانوں کی امنگوں کو کچلنے اور برسغیر کی دوسری اُبھرتی ہوئی قوموں کو قابو میں رکھنے کے لیے اقتدار چاہتی ہے دس کروڑ مسلمان ایک قوم ہیں لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہندو کہلانے والے تیس کروڑ افراد بھی ایک ہی قوم ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان ہمارا آخری مطالبہ ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارا تازہ ترین مطالبہ ہے اب ہمارے لیے ایل اہدگی کا مطالبہ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا یہ ہمارا جائز اور منصفانہ مطالبہ ہے ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں عالمی تہذیب کو بنانے اور سوارنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے بعد حسین شاہی سوروردی نے قائد عظم کی جانب دیکھا انہیں مخاطب کر کے کہا قائد عظم آپ ہمیں آزمالیں ہمارا امتحان لے لیں بنگال کے مسلمان پاکستان کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور حسین شاہی سوروردی یہ صحیح کہہ رہے تھے مسلم لیگ شاندار کامیابی ملی تھی وہ بنگال کے مسلمانوں اور ان کے عوام کے جسپات اور احساسات کا حقیقی مظہر تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نے آسام کی چونتیس نشستوں میں سے اکتیس جیت لی تھی اور بنگال کی ایک سو اکیس میں سے ایک سو انیس پر کامیابی حاصل کی تھی مسلم لیگ نے یہ شاندار کامیابی ہندوں کی تمام تر مخالف کانگریس کی تمام تر مخالفت کے باوجود حاصل کر ڈالی تھی اور ہندووں اور کانگریس نے پیسہ جھونک دیا تھا مسلمانوں اور مسلم لیگ کو ہرانے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے لیکن ان انتخابات میں بنگالی مسلمانوں کے حوصلے حمد اور ان کی لگن کی داد دینے پڑتی ہیں اور خاص طور پہ ہماری نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بنگالی مسلمان ان کا ہماری قومی ہماری ملی زندگی میں ایک انتہائی سنہرہ گردار ہے جو شاید خیامت تک نہیں بلایا جا سکتا بنگالی مسلمانوں کی پاکستان سے والہانہ محبت کسی جذباتی یا وقتی چیزوں کا نتیجہ بالکل نہیں تھی ناظرین سبب یہ تھا کہ مسلم منگال کے عوام کو انگریز اور ہنڈووں کے ظلم سے تمکار دیگر سوبوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقابلہ کرنا پڑا تھا حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ نے جنم ہی بنگال سے لیا تھا مسلمان ایک مدت سے اس انتظار میں تھے کہ انہیں کوئی ہماگیر پلیٹ فارم نصیب ہو کوئی لیڈر ملے نتیجہ مسلم اور قائد عظم کی شکل میں یہ سب کچھ ہو گیا منزل کا تائین ہو گیا پاکستان کی طرف بنگالی مسلمانوں کی نظر جم گئی اور اس کے بعد بنگالی مسلمان دیوانہ بار اس کی طرف لپک پڑے اس زمانے پلیٹ فارم سے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ دیکھا جائے گا کہ بنگالیوں کا مسلمانوں کا پاکستان کے بارے میں تصور کیا تھا تھوڑا سا کمپیرزن بھی کرنا بے سود نہیں ہوگا اس زمان میں کہ مغربی پاکستان کے علاقے کے لوگ بالخصوص پنجاب کے لوگوں کا تصور پاکستان اور مشقی پاکستان کے لوگوں کے بنگالیوں کا تصور پاکستان تھا اس میں کیا ڈیفرنس تھا ناظرین آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا اور وعدہ کیا تھا انہوں نے بنگالی مسلمانوں سے کہ ہم اپنا معاشرتی دھانچہ اور اس کی بنیادیں اسلام کے معاشرتی انصاف اور مساوات کے سنہرے اصولوں پر رکھیں گے انہوں بنگالی مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ اگر حالات سازگار اور پرامن رہے اور تمام طبقات نے تعاون کیا تو ہم مشرقی پاکستان کو پاکستان کا خوشحال ترین خطہ بنا دیں گے جان و مال اور نظریات کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے تھے لیکن بدقسمتی سے ناظرین قائد عاظم کی وفات کے بعد پاکستان اور اس کے عقابرین اپنی منزل اور اپنے نصب الین سے بھٹک گئے ہم منحس القوم اس سے دور ہو گئے نتیجہ واقعات اور اسباب کا وہ لامتناہی سلسلہ ہے جو قائد عاظم محمد علی جناہ کی زندگی اور بالخصوص ان کی وفات سے ہی شروع ہو گیا تھا اور بلاخر یہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر پر منتج ہوا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور یہ کیوں کر روکا جا سکتا تھا اس میں عالمی سازش ہندوستان کی سازش وہ تو ایک طلق حقیقت ہے لیکن دوسری طرف ناظرین منحیس القوم ہمارے سیاست دان نوکر شاہی ہماری افواج ہمارے عوام عدیب صحافی اساتذہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ منحیس القوم اس کے ذمہ دار ہیں اپنا خیال لکھئے گا اور تاریخ سے اس سبق حاصل کرتے رہیے گا کیونکہ تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اپنا آپ منوان دکھاتا ہے اس میں ذرا بھی اونچ نیچ کرنے کوشش نہیں کرتا اگر یہ آئینہ جھوٹ بولے تو یہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر مشقی پاکستان کے سانے کے حوالے سے دوبارہ حاضر ہوں گے خازی محمد عبداللہ اور اسٹوریا ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بات موسیقی